بلکل ایسا ہی ہے اور اگر پاکستانی ینگ لڑکوں کی بات کی جائے یا نہ کی جائے کہ وہ کیا سرچ کرتی رہتی ہیں کیا ڈھونٹی رہتی ہیں رات کو ایک بجے یوٹیوب پر فیس بوک پر اسلام علیکم نمستے سختی آگال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں آزکاری اور میرے ساتھ ہیں تارک نیازی اسلام علیکم نمستے سختی آگال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ماباپ کا خیال کریں کیونکہ ماباپ ہے تو سب کچھ ہے آج کیا ہر ویڈیو ہے آج کیا ہر ویڈیو ہے بیہار بوئی ہیٹ گوگل سلساٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائٹ سٹار ویڈیو کا ٹائٹل ہے بیہار بوئی ہیٹ گوگل دوستو اس ویڈیو میں آج میں بات کرنے والا ہوں ایک بہت ہی وائرل نیوز کے بارے میں چونکہ کچھ ایک دو دن سے کافی فیموس ہو رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک لڑکا ہے 19 سال کا جو کی آئی آئی ٹی مانیپور پہ پڑتا ہے سیکنڈ ڈیئر کا سٹوڈنٹ ہے بیگو سرائی کا رہنے والا ہے بیہار کا رہنے والا ہے اس نے رات کے ایک بجے گوگل کو پچاس سیکنڈ کے لیے فریز کر دیا ہیک کر دیا گوگل کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کی وجہ سے گوگل میں ہر کم مچ گیا سارے لوگ ادھر ادھر بھاگ کے پورے میٹنگ مغیرہ کرنے لگے ہر کم مچ گیا ادھر پہ ہلا ڈالا گوگل کو پورا اور اس بگ کو ریپورٹ کیا اس کے بعد گوگل کمپنی نے رات و رات دو گھنٹے میں اس کا پاسپورٹ تیار کروایا اور اگلے ہی دن وہ پرائیوٹ جٹ سے امریکہ گوگل جا رہا ہے اس کو 3.6 کروڑ کا پیکج ملا ہے ریسرچر لسٹ میں اس کا نام شامل کیا گیا ہے اور اپنی ٹیم میں لے لیا ترنت اس کی کیا سچ چاہیے دیکھو یہاں پر کیا سچ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح بات ہے کہ گوگل کا بگ ریپورٹ کیا آپ کو پتہ ہے جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جیسے فیس بوک گوگل جتنی بڑی ہوتی ہیں لوگ بگ باؤنٹی کے لیے یا باؤنٹی ہنٹرز کے لیے ایسے کانٹسٹ وغیرہ یا خود آمنترن دیتی ہیں وہ کہ آپ آئیے ہمارے اندر کمیاں ڈھونڈیے اور ہمیں ریپورٹ کیجئے ہم چیک کریں گے اگر وہ صحیح کمی نکلتی ہے بگ تو ہم آپ کو ریوارڈ دے گے صحیح آپ کا نام ہوگا آپ کو پیسے بھی ملیں گے ہم آپ کے اپنے بڑی بڑی کمپنیز ہی بڑھتی ہے کام بہتر کریں یہ سب ہوتا ہے اور اگر چاہے کمپنی تو ان کو جوب بھی آفر کرتی ہے کئی بار اپنی کمپنی بلا بھی لیتی ہے پیسے دیتی ہے بہت سارے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر کیا ہوا ہے یہاں پر یہ جو لڑکا ہے یہ ایسے رات کو کچھ exploit وغیرہ بگ باؤنٹی یہ کرتے رہتے ہیں لوگ جیسے جن کو شوق ہوتا ہے کہ الگ الگ کامیاں ڈھونڈنا اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں آپ کو بتا دوں بگ دھونڈنا ہر ایک نورمل انسان کی بات نہیں ہے اس کے لئے کافی آپ کو patience چاہیے بہت زیادہ مہنط چاہیے دماغ بہت چاہیے یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور آپ کو سائبر سیکیورٹی کی نالج بھی بہت ہوئی چاہیے صرف pub g bgmi اور free fire کھلنے والے لوگ جو سارے دن یہ کرتے ہیں ان کے لئے شاید یہ کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سارا ٹائم اپنا اس میں دیتے ہیں لیکن یہ لوگ اپنا main جو کام اسی پر اپنا دھیام دیتے ہیں تو ایسے کر رہا تھا تو ایک exploit دو بجے چل گیا تو انہوں نے اس کو درج کرا دیا google پر mail کر دیا google کی طرف سے reply اس سے accept کیا کہ بھائی یہ بگ ہے اور آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے تو انہوں نے اپنے researcher کی list کو ان کا نام شامل کیا hall of fame میں نام ڈالا تو یہ ساری چیزیں job کی جو بات ہے یہ میں آپ کو بتا رہا سچ بات کیا ہے job کا offer ملا ہے 3.6 کروڑ پیکج کا یہ ایسی ویب سائٹ پر ہے جو trusted نہیں ہے تو مجھے پتا نہیں یہ سچ ہے کی نہیں کوئی بھی بڑی ویب سائٹ پر یہ منشن نہیں کیا گیا اور اس کے انترویو میں بھی اس بچے نے یہ نہیں بولا کہ مجھے job یا 3.6 کروڑ دیئے اس نے یہ بولایا کہ یہ stages پہ ہوتا ہے جیسے پی 0 پی 1 پی 2 اسے پی اور stages پہ ہوتا ہے تو اب یہ بھی google check کر رہا accept کر دیا بگ ہے لیکن اس کا cross check ہوتا ہے وہ verification ہوتا ہے اور جیسے جیسے کر کے وہ stages پہ بڑھتا ہے تو جب finalize ہو جاتا ہے تو نو ڈاؤٹ اس کے لئے ان کو بہت سارے پیسے بلیں گے اگر وہ بگ پورا finalize ہو جائے اچھو چھو 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 ابھی hall of fame میں ان کا نام ڈالنے کی بات ہوئی ہے وہ ڈال بھی دیا ہوگا اور ریسرچر کی لسٹ میں بھی نام ایسا ڈالا گیا ہے کہ بھائی google نے ہے اب بیگو سرائے یہ میں بات بتاتا ہوں بیگو سرائے برونی آئیو سی برونی بہت ہے بھی ہارکر میں بیہار کے لئے بہت ہے تو میرے زیادہ تر نبھے پرتیشت دوست بیہار کے لئے بہت مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں کمپیٹروں میں بھتاکے ہوتے ہیں لاتس مہت اچھو ہوتی ہیں ان کی سیویل سرمیسی سیو پیس سیو گرہ میں سب سے ٹاپ ہوتے ہیں دماغ بہت شاپ ہوتا ہے بیہار کے لئے تو اب یہ آئی آئی ٹی کا اور اس اب کا بہت چلنے ہوتے ہیں مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں اچھا بچے بہت اچھے ایسے بہت سارے اور بھی بیہار کے لئے تمہیں ایسے بہت دھوڑ نکالی ہے کمیٹر یہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ اپنا ٹائم کو اٹھلائز کریں تو آپ اتی بڑے بڑے کام کر سکتے آپ دیکھ رہے ہیں انہیں دنیا میں نام ہو رہا ہے لیکن یہ یہ غلط ہے کہ بھائی ہیک کر دیا نہیں نہیں ایمیج بیجنا چاہتے ہو اس لیے کیا ہوگا پتہ ہے ہیک کر دیا گوگل کو تو آپ ایک بلیک ہٹ ہیک کرو اور آپ کی ویب سائٹ سے اگر کوئی فوراں کا انسان دیکھے گا تو اس کو کیا لگے گا اس کو تو یہ لگے گا بھائی وہ بلیک ہٹ ہیک کر دیا فریز کر دیا ساٹھ سیکنڈ کے لئے مطلب یہ تو غلط بات ہے اچھا کام کیا ہے تو اچھا بھولو کہ گوگل میں بہت بڑی کمی ڈھونڈی ہے جس سے گوگل کو اور سیکیور ہونے میں مدد ملے یہ ایک صحیح اپروچ اور یہ ہی کیا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے ہیک کر دے تو وہ بلیک ہٹ ہٹ کرو گے بھائی وائٹ ہٹ ہٹ مطلب سپورٹ کر دیا اس کو بتا دیا کہ اس کو سیکیور کرو آپ بھی ایسا کر سکتے ہو فیس بک بھی اللہ کرتا ہے مائکروسوفت گوگل یوں نیمیٹ یہ ساری بڑی اور پرائیویٹ جیٹ سے جانے والی بابی گل ایسا کچھ بھی میں نے سنا نہیں یہ سب ٹک نہیں پرائیویٹ جیٹ 3.6 کروڑ کا پیکیج اور راتو رات دو گھنٹے میں پاسپورٹ بننے والی بات یہ صحیح جو سچائی ہے وہ میں نے آپ کو بتا تک اور یہ بہت بڑی بات ہے میں کانگرچلیٹ کرتا ہوں پیرنس کو بچے کو بہت اچھا کیا ہے آپ بھی ایسا کیجئے آگے بڑھئے شیئر کریں آپ کو پرائیویٹ جیٹ یہ ویڈیو زیادہ تر اس لئے بنائی ہے کیونکہ بگ بانٹی کو گرہ میں نے میں نے آلیڈی بتا چکا اس لئے بنائی ہے آپ کو پرائیویٹ جیٹ آپ بھی زندگی میں ایسے کام کرو ایسے کام کرو یہ کام کرو یہ کارڈیگ پھائیڈنگ لے کے الٹے سیدھے کام کرتے رہتے چوری کی ڈیٹیل میں یہ سب مت کرو ایسے کام کرو ایسے کام کرو یہ کارڈیگ کر کے گرل فرینڈ کے میسیج ہے کر کے کیا میں لے گا یہ کام تھا تو کام ہے چھوڑو کچھ بڑھا کرو اچھا کرو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی دوسرے لائک کرو میرے دوسرے ساتھ شیئر کریں سیبر سیکیوری اور اتھیکل ہیکنگ میں انٹرسٹ اگر آپ بھی اتھیکل ہیکنگ میں آگے بڑھنا چاہتے ہو اور آپ کو پتہ نہیں یہ کہاں سے شروع کرنا ہے تو آپ میرے کورسز چیک کر سکتے ہو صرف 2.99 روپیز بے 3 ہی ٹھیکل ہیکنگ کورسز ہیں جو آسان بھاشا میں آپ کی ٹھیکل ہیکنگ سکھاتے گے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میرے کورسز لے کے آپ پرو ہیکر بن جاؤگے دنیا کو ہیک کر دوگے تو میرے دوسرے چھوٹا سا کورس ہے باقی اگر آپ سیکھنا چاہوں تو انٹرنیٹ پر نالج بہت ہے آپ کو کسی خورس کی طرح بٹ اگر آپ تھوڑی ہیلپ میری چاہتے ہو تو چیک کر سکتے ہو نہیں تو چینل کو سبسکرائب کری سکتے یہ تو فری ہے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا میں دیکھنے دیکھتے دل کر رہ تا ہمیں کیسے دیکھیں تو صحیح ہے کون بیہار کے بیگو سرائی سی لڑکے لڑکے نیچ سرائی سرائی اچھا یہ اللہ سی سی گلتی مانی سی رہنی یک اور بیگو سی سی 2nd ایر کے چھاتر اچھا 2nd ایر کے چھاتر ریتراج نے google میں ایسی غلطی ہوجی جس کے بعد کمپنی نے انہیں اپنے ریسرچنگ دپارٹمنٹ میں شامل کر دیا ہے ہر چھاتر بلکہ اس کی سبب کمپنی نے بھی مانا ان کے سایٹ کو آسانی سے حیق کیا سکتا تھا انہوں نے چھاتر کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی ریسرچر میں شامل کیا بات ہے ان سب کے بیچ سوشل میڈیا پر یہ خبر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے صحیح لیتوراج کا کہنا ہے یہاں انہیں گوگل کے ٹیکنکل گلسی کا اپنی ریسرچ کے باران پکا لگایا تھا اور اس کی سوچنا انہوں نے گوگل کمپنی کو بھی دے دی صحیح گوگل میں ہم نے بگ دون رہا ٹرائے کیا ایک دو دن ٹرائے کیا پھر ایک دن ہمیں مطلب کرتے کرتے رات میں رات کے کچھ ایک بڑے ہم نے سب کچھ کر سکتا تھا بڑا زیر بادی جو ہم نے پیلوز کو لگایا تھا وہ بگ میرے کو لگا کہ یہاں بگ ہے کہ ہم نے اپنے کیجئر سے پہلے وہ نے بھی بولا کہ یہ ہے ویلیڈ بگ گوگل ایکسپٹ کر سکتے ہیں ہم نے گوگل کو اسی رات سب کچھ کر کے میل کر دیا تو وہ P5 میں آتا پھر دیرے دیرے وہ P4 میں گیا ہے P3 میں گیا ابھی P2 میں ہے اور چھوڑا اور ہم اس پہ ٹائے کر رہے ہیں اچھو فانیلائز ہوگا اس کو ایکسپٹ کرنے کا گوگل ہم کو ابھی میل بھی چکی ہے کہ وہ ایکسپٹ ہو چکا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کا ٹائے کر رہے ہیں اچھو اور ہول آف فیم بھی دیا ہے میرا نام ایزر ریسرچر گوگل اپنے بڑی بات بڑی بات بڑی بات کے سکتے ہیں یہ سب ٹھوڑا سیف بڑی صحیح یعنی کمی تھی نہیں کوئی بھی ہیک کر سکتا لیتراج نے بتایا کہ گوگل دنیا کا سب سے بڑا سرچنجن ہے لیکن اس کی سائٹ پر جس طرح ہیکر سملہ کر سکتے تھے اس کا پتہ لگا کر انہوں نے گوگل کو اس کی ریپورٹ دیجی تھی صحیح صحیح بیتراج کے پتہ دیجو سرائے سے ایک آفلوسر جویسائی ہے اور اپنے بیٹے کی اس سکھلتا کو لے کر وہ بےہت کیسپی بھی بہت فکر ہو رہا ہوا یہ وائٹ ہیتر ہے یہ اتنے بھی ایٹرنیٹ ہیں یہ ایٹرنیٹ کو بچانے کا بلیکس ہیتر تس بچانے کا آنہ زبرت اس اوہتیج زبرت مارکتا ہے اور یہ گوگل میں جو مجھنے اس کی بہت بھی بچھے کو ہم دیتے رہے ہیں کہ اچھا سے اچھا کرو جسے تمہارا نام بچھا ہو بلکوں بلکوں سرائے میں دسویں پاس کرنے کے بعد پڑھائی کیلئے کوٹا چلے گئے تھے بلہا وہ سائبر سیکیورٹی کا کوئٹ کر رہے ہیں اور اپنی آئی آئی ٹی کے پڑھائی کو پورا سکتا ہے کوٹ آف سی دی اور ریپورٹ زی میڈیا اوکی جی جناب تو میں کہتا ہوں واقعی بہت بڑا کارنامہ آپ کیا کہنا چاہیئے میں یہ کہنا چاہوں گی یہ تو آج میں نے ویڈیو دیکھی اور اس کے تھوڑا میرے مائنڈ میں ایک چیز تھی جو مجھے آج کلیر ہو گئی آپ کہیں یا پھر آپ یہ کہیں کہ مجھے بسوب کے ساتھ اس کے اوپر شارٹے ہو گئی ہمارے سائٹ پہ بیہاری کمیونیٹی بہت زیادہ ہے بیہاری لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور بہت گل ملکہ مہاترین اور بیہاری آکاس میرا تو بلکل میرے کوچن کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ 20 to 25 بیہاری ہوا کرتی تھی اور 20 to 25 بوائز بیہاری ہوا کرتی تھی اور اس کے اندر اکا دکھا ہماری کوئنٹیٹی کم تھی ہوتا یہ تا جب ماہات کا کوئی بھی کوششن سر 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 سب بہت زیادہ کچھ بچے تھے جو رہ جاتے تھے تو جب بعد میں میں بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس کرتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ان کو چلی سمجھ میں آ جاتا ہے ہم رہ جاتے ہیں اور بعد میں آپ کو پتے ہیں جب کلاس آف جائے کرتی تھی تو وہ جو زیادہ تر بیہاری تھے وہ دوسرے جو بیگ سپرینٹ جن کو نہیں سمجھ میں آیا جاتا ان کو سمجھاتے تھے اور ان کو بہت ساری چیزیں بیسی کی پتا ہوتی تھی جو ہمیں نہیں پتا ہوتی نہیں تو میرا تب سے ہی مائنڈ بن گیا تھا کہ بیہاری is equal to very intelligent very genius اور یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں آپ کے خون میں شامل ہوتی ڈی این اے میں شامل ہوتی اس کا مطلب یہ چیز ہے آپ کے ابا اجتاد سے ملتا ہے تو مجھے بیہاریوں کو جو ایک سہانت ملی ہے مطلب مجھے لگتا ہے پروورچ لے لیں انسیسٹرز لے لیں ان سے ملی ہے ان کو برسے میں ملتے ہیں اور وہ چیزوں کو جلدی پکر پاتے ہیں ایک بات اور انہوں نے کہا ہی ہم نے جو تہلی ویڈیو دیکھی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ اس طریقے سے ڈھونڈنا اس طریقے سے مطلب مطلب ہاتھ کرنا انہوں نے انفارم کریں انہوں نے بھی مانا کہ والد بغ ہے یہ چیز انہوں نے کہا ایک تو دماغ کا بہت کام ہے دوسرا بہت آپ کو مہرت چاہیے بہت چیزوں کو لے کر آپ کو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا بار بار کرنا پڑے گا ہم کتنا تھک جاتے ہیں تو ہمارا دماغ خراب ہو رہتے ہیں اکتا سے جاتے ہیں اکتا سے جاتے ہیں ایک بجے تک وہ رات کے ٹرائے کرنا تھا وہ کہہ رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے دوسری بات مجھے بہت اچھے لگی کہ انہوں نے کہا آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں ہم اپنے ٹائم کو یوٹلائز تو کرتے ہیں لیکن فضول کی چیزوں میں بے کاؤسی چیزوں میں پب جی کھیل نہیں کرتے ہیں بہتر یہ ہے آپ اس طرف آکھ بلکل اچھا ایک چیز آپ نے ٹوٹ کی کہ ہکر ہم ہکر کو صرف ڈیکٹیو پوائنٹ سے دیکھتے ہیں نیگٹیو سے دیکھتے ہیں بلکل یہاں پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وائٹ ہیکر بھی ہوتے ہیں بلک ہیکر بھی ہوتے ہیں بلک ہیکر بھی ہوتے ہیں بلک ہیکر سے بچاتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ آپ کی جو کمیاں ہیں آپ کی جو خامیاں ہیں یا جو بھی ہے آپ ان کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور باقیادا تو آگے سے وہ اپریشیٹ بھی کیا گیا تو اس طرح بڑی بڑی کمپنیاں یہ کرتی ہیں ایک تو میں یہ تھوڑی سی بات کلیر ہوئی دوسری چیز یہ ہے کہ انڈینز جو ہیں ینگ لوگ جو ہیں اس وقت مطلب ہے کہ ان کا یہ رجحان ہے یہ سوچ ہے آئی ٹی کو لے کے اچھا ساکین ڈیٹیک بڑی بات ہے کہ ابھی سے وہ اس چیز میں اتنا گس رہے ہیں ابھی سے وہ ان چیزوں میں اتنا انٹرسٹ لے ہیں بہت بڑی بات ہے بلکل ایسا ہی ہے اور اگر پاکستانی ینگ لڑکوں کی بات کی جائے یا نہ کی جائے کہ وہ کیا سرچ کرتی رہتی ہیں کیا ڈھونگتی رہتی ہیں رات کو ایک بجے یوٹیوب پر فیس بوک پر تو وہ موویز دیکھ رہے ہیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں یا پبجی کھیل رہے ہیں تو اس وجہ سے آج اگر ہم پیچھے ہیں تو ہم اپنی ریسرچ نہیں کرتے ہم اپنے اچھے تھوڑی دنوں پہلے کہ آپ کو میں ایک کیس بتاتی وہ ہوا یہ تھا کہ ہمارے ہیارے ایک لڑکا تھا جس نے پاکستان تیلی کمینکیشن شاید اس کی سائٹ حکر لی تھی پانچ منیٹ کے لیے دس منیٹ کے لیے ایسی کچھ ہوا تھا تو باقایدہ وہ تو بیچارہ روپوش ہو گیا در کے مارے کہ اب تو میری خیار نہیں ہے تو میں جب میں نے سارٹنگ میں یہ نیوز سنی تو مجھے لگا اس لڑکی کو پکڑ لیا جائے گا اس کو جی وغیرہ مردہ جائے گا کہ آپ نے حکیوں کریا گلت کریا اپنی سائٹ کو اپنی سائٹ کو ہی گھرہ تو بادرے میں اصلیت آئی کہ ایسی بڑی بڑی جو سائٹس ہی خود آفر کرتی ہیں خود چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ماری کمی کو نکال کے دکھاؤ ہم آپ کو ریوارٹ دیں گے جیسے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ریسرچر میں میرا نام شابل کر جائے گیا تو ہم آپ کو خوب پیسہ ملتا ہے خوب ریوارٹ تو میں یہ کہوں کہ وہاں پہ یہ ہے کہ آپ دھونڈو اور یہاں پہ اگر تیسی ٹیلنٹی نے ہے کر لیا تو آپ اس کو ڈونڈو ہاں کون ہاں کون لیکن وہ وائٹھاک کریں انفرم کریں ان کو ایمیل کریں کہ میں یہ کر رہا ہوں انہوں نے فریز کر دیتے ہیں جیسے انہوں نے فریز کیا نہیں فریز کیا پھر اس کو انہوں نے انفرم نہیں کیا وہ تو روپوش ہو گئے پھر اکے کریں اس بیچارے ہیک کرنے والے کو بھی نہیں پتا تھا کہ وائٹھاکیں بھی ہوتی ہے ہمارے ہمیں ہمیں تو نورمل یہ ہی پتا ہے کہ ہیکنگ تو ہیکنگ ہی ہوتی ہے اچھا یہ بتا رہے تھے بہت ساری ویب سائٹ پر یہ بھی آ رہا ہے کہ اسے وہاں پہنچا دیا گیا اسے ٹکٹ پاسپورٹ بن گیا مجھے ملت لگ رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بتایا کیا یہ کیوں ہوا اس طرح کی نیوز کیوں پھیلی یہ تو مجھے ایسی لگ رہا ہے غلط لگ رہا ہے کیوں پھیلی کیوں پھیلی تو وہ فضول میں کچھ کچھ پتا ہے وہ ہی ٹی آر پی کے چکر میں میں بہی تو کہہ نہیں ہوں مطلب ان کی طرف سے کچھ سچائی نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے جب ہم نے دوسری باری ویڈیو دیکھی کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمیں پوری بات پتا چھلے وہ خود تو نہیں چھپائیں گے تو جب انہوں نے کہا کہ میرا نام ڈالا ریسرچر میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایکسپٹ کرا معاملہ فائنلائز ہو رہا ہے تو انہوں نے کہیں پہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے فائنس ٹریک سے بھلایا گیا انہوں نے کہیں پہ بھی نہیں بتایا کہ میرا پاسپورٹ کو دو گھٹے میں بنا کر دیا گیا انہوں نے تو نہیں بتایا کہ مجھے جاب آفر کے عدد کر دی گئی ہے سارے تین کروڑ روپے ملے ہیں تو وہ تو خوشی سی بات بول سے تو کسی نے بھی یہ بتایا تو بس ایکسٹرا بولا تو ٹی آر پی کے چکر میں لیکن یہ ہے کہ بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے لئے ایک موٹیویشن ہے کہ ہم اس طرح سے ینگ لڑکے بھی اس طرح کی سوچ کرتے ہیں اور گوگل جیسی چیز کوئی مطلب ہے کہ جو اس میں کمی بیشیاں ہیں اس کو بھی ڈیٹیک کر رہے ہیں ہمت ہے سوچیں سب سے پہلے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس کے اندر سے میں کچھ کبیاں ڈھونڈوں اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر پہلے ہی کانفیڈنس ہوگا تو انہوں نے سٹارٹ کی یہ چیز تو واقع ہی انڈینس اور پھر بیہار کی لوگ تو خیال کرنا پڑے گا بیہار کی لوگوں سے تھوڑا سا کاروباری بھی ہوتے ہیں اچھا ایجوکیشن میں بہت میند ہوتا ہے اپنے بچوں کو اتنا پڑھا دیں یہاں پہ بھی آپ پتہ ہیں کہ سب سے زیادہ انہوں کا کھانے پہ فوکس نہیں ہیں سٹڈیز پہ فوکس جو لوگ تعلیم پہ فوکس کریں گے درسی باتیں کامیاب ہوں گے تو دوستو بہت زبردست انفرمنٹیو ویڈیو تھی دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ